شکریہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے اہم دارے کو جو اٹانومس کیا گیا تھا ہماری حکومت سے نیشنل کمیشن آف سٹیڈیس آف ویمن جو سارے ملک کی خواتین اور عورتوں کی جسے کہتے ہیں اپ لفٹ اور تحفظ ان کے حقوق کا کرتی ہے اور امپاومنٹ کی آگے تجاویز دیتی ہے اس کو ہم نے اٹانومس بنایا تھا اور اب آج پتہ لگا جب لیپس پیسے آئے ہیں کہ ان کی سربرا جو تھیں جو ایک ویمنز مومنٹ کی بہت بڑی ہیرو رہ چکی ہیں خابر منتاز ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ کہتی رہی کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا مجھے کوئی آہ 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 آگانیزیشن میں بیک اپ نہیں ہے بخالی بس دو ٹائپ ریٹرز کے ساتھ چھوڑا آج پتہ چلا کہ ایک سو سات پوسٹ جو فارن ایڈ کی ذریعے اور حکومتی گرانٹ کے ذریعے آہ دی گئی تھی ان ارازیوں کو بھرنے وہ ہیومن رائٹس منسٹری کیونکہ اس ادارے نے اٹونموس ہو چکا تھا نے آگے بھرنے نہیں دی کیوں پتا چلا بڑی خوج کے بعد کہ خواتین کے مسئلے مسائل اور ان کی ترجیح اتنی ہے ومن 52% 50% of the country's population کہ یہ انہوں نے پانچ سال رولز بھرنے نہیں دیے ایک گھنٹہ کمیٹی پروب کرتی رہی کہ بیس بیس کروڑ کیوں لیپس ہو رہے ہیں 170 jobs کیوں نہیں کیے جا رہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو اٹونموس ادارہ ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں جب ادارہ اٹونموس ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومتی گرانٹ جو ملتی ہے یا باہر سے aid آتی ہے اس کو آپ utilize نہ کر رہے ہیں میں نے order کر دی ہے انکوائری اس پر دو ہفتے میں ان کو جواب دینا ہوگا law ministry کے پہلے یہ نیچے ہوتی تھی پھر وہ اٹونموس ہو گئی بات یہ ہے کہ national commission of status women ہماری بڑی جدو جہد سے بنا تھا اور اس طرح اس ادارے کو مفلوج کر دیا گیا اس طرح اس کی سربراہ کو کام نہیں کرنے دیا اور پھر ان پر سارا blame ڈال کے یہ اپنے آپ کو دستبردار کرتے ہیں حکومتی جتنے بھی اہلکار ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں یہ or justice access to justice بھی ایک بہت مشہور international aid کے ساتھ پروگرام آیا تھا رسائی ہو لوگوں کی جو تو عوام کی حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں ان کو مفلوج کر چھوڑا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں scandalیں میں چاہتی ہوں کہ توسط سے یہ بھی کہانیاں باہر نکلیں کہ کتنی کتنی rot ہے government at the heart of government کسی بھی government کی باپ کر لیں اور اس میں دیکھیں کہ ہمیں اس کے لیے جواب دیں جب ہم کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ملتا تین تین منسٹریز بیٹھ کے ایک دوسرے پر ڈال رہی ہیں پھر انہوں نے اس بچارے یتیمے ڈارے پر ڈال دیا کہ ہمیں نہیں پتا یہ تو civil society والے لوگ تھے مسئلہ منسٹریز سے ہے جو پتا چلا کے بلوک کر رہی ہیں اور جب ان کے پاس اگر فنڈ نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں آگے بھی نہ چلیں تو اس پر بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں کس طرح چل رہی ہیں پیسے کس طرح خرچ ہو رہے ہیں ہر منسٹری میں نکل رہا ہے وہ دکھاتے ہیں بیس بیس کروڑ سو سو کروڑ کی سیونگز یعنی کہ ٹیکس پیسہ آتا ہے یا بھار سے اگر ایڈ بھی آتی ہے تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا جاتا ہے کس طرح خود برد ہوتی ہے اور کس طرح ایک دوسرے کو کٹام کھینچنے کے لیے یہاں عوام کے لیے جو ادارے بنے ہیں لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے ادارے بنے ہیں اکیسویں صدی میں ملک کو لانے کے لیے ادارے بڑھیں پانٹ پانٹ سالوں کے رولز نہیں بنتے آپ بتائیں یہ کس طرح کا ظلم ہے